الافاظات السنیہ بالاہدیث المقدسہ امام عبدالوف مناوی رحمت اللہ علیہ کتاب ہے اس میں بھی حدیث پاک موجود ہے اور امام ابو بکر خرائطی المتوفہ تین سو سیتیس ہجری آج چودہ سو اکتالیس ہجری ہے گیارہ سو سال پہلے کی شخصیت ہے یہ ان کی کتاب سے ایک حوالہ لارہو مساوی الاخلاق و مضموماتِ ہا انہوں نے اس میں کیا لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ان کی روایت جو رسول اللہ کے فرمان کو نقل فرمان ہے حضرت سننا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے بتایا ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب عورتیں بال پھیلا کر ننگے سر اترا کر اور مٹک کر چلیں گی رشد و ہدایت اور دین اور حق کی باتیں سننے سے اپنے کانوں کو بند رکھیں گی تو اللہ جل اللہ مجدوہ فرماتے ہیں میں نے قسم کھالی ہے میں ایسے حالات ظاہر کر دوں گا کہ یہ لوگ آپس میں بغض و عداوت نفرت و ملامت میں ایک دوسرے کے مشغول رہیں گے فیصلہ رہے گا یہ ایسی ہے یہ تو بہت غلط ہے نہیں یہ ایسی ہے یہ تو بہت غلط ہے نہیں یہ ایسا ہے یہ تو بہت غلط ہے یہ غیبت شروع ہو جائے گی یہ برائی شروع ہو جائے گی یہ نفرت و ملامت یہ بغض و عداوت شروع ہو جائے گا وجہ اس نے اترا کر باہر نکلنا ہے سر سے چادر اتار کر باہر نکلنا ہے اور اس کی چال اسلامی چال نہیں ہے اس کی بنیاد پر یہ عذاب نازل ہوگی ہم اسی معاشرے میں ہیں ہم اسی میں جی اور رہے ہیں اسی میں اٹھ رہے ہیں ان باتوں کو ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے یہ پانچ ذو الحجہ اور پانچ ذو القادہ کو یہ قرآن کریم کی آیات اتری جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ آج کے دن کی مناظبت سے بات پوری تھی مہینہ اور دن بھی بن رہا ہے تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات پڑھی کام اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہیں یہ پردہ بطور مسلمانیت یوں نہیں ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے ایک خاتول خانہ سے میری بات ہوئی ایک دفتر کی بات کر رہا ہوں وہ ان کی آفیسر تھی میں نے پردہ بات تلائی تو وہ خود بات کرنے آگئی کہ میں بات کر لیتی وہ مولوی دی ایسیت ہی کی ہے باپ تو ایسی کی جاتی ہے تو خیق ہے میں نے کہا جو آج آپ جس مولوی سے تمہارا پالا پڑھو گا بات کرنا کہتے کسے جی پوچھئے عزت اس عورت کی عزت ہے جو عورت اسلام کی عزت کرتی ہے جس کے نزدیک اسلام کی عزت نہیں ہے اس کی عزتیں کیا ہوتی ہیں میں نے کہا جی پوچھئے آپ نے کیا پوچھنا ہے پردہ تو دل کا ہوتا ہے میں نے کہا کپڑے بھی دل کے ہوتے ہیں آپ نے جسم پہ کیوں پہنے ہیں اتاریں کپڑے ننگے ہو کر گھومیں براہنا گھومیں بسم اللہ چار بندے تمہیں اور بھی دیکھیں گے یہاں چار دیکھیں گے وہ چار آزار دیکھیں گے کیوں کپڑے پہنتی ہو اتارو جس اللہ نے کپڑے پہنے کے حکم دیا ہے اس اللہ نے پردے کے حکم دیا ہے تو پردے کی مذاق اڑائے گی اور کہے گی فلاں اور فلاں روٹی بھی دل کی ہوتی ہے آج کے بعد موہ سے نہ کھانا پانی بھی دل کا ہوتا ہے موہ سے نہ پینا کس نے کہا تمہیں بسم اللہ کرو با دوسری بات میں اس سے جواب نہ بن پڑا میں نے کہا علماء کی بھی عزت اور تحقیر نہ کریں اور دین کے مسئلے کو بھی اڑا کر دیکھیں اور میں نے مولوی سے بات کرنی ہے کیسے اس کا کیا مطلب ہے گفتگو میرے دوستو پردہ دل کا ہوتا ہے یہ میں حیران ہو گیا ہوں میں نے تو پہلی بار زندگی میں سنیا ہے پردہ دل کا ہوتا ہے تو خدا کی بندی اللہ نے دل پہلے ہی پردے میں پیدا فرمائے کہیں تھا دل لوگ نے موڑے تو لگا کھڑوتا ہوئے ہاں بھئی دیکھو سیب دل لڑکا کھڑوتا ہے کان دے نہ لو کھڑے ہیں دل تو پہلے پردوں میں ہے دل کے پردہ کیا ہوتا ہے حیاء دل میں ہوتی ہے میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے حیاء دل میں ہے پردہ جسم پر ہوتا ہے اسلام پردے کو حکم دے رہا ہے اس کے بعد حیاء اس کے دل میں ہوگی تو اللہ پوچھے گا نہیں ہوگی تو اللہ پوچھے گا ہم جس مسئلے کے پابند ہیں ہم اتنا ہی کام کریں گے شیطان کی بجے ہوئے تیروں میں زہر بجے ہوئے تیروں میں پہلی تیر نظر ہے یہ نظر گئی تو بات فہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا پردہ تو ہے لیکن چہرے کا نہیں ہے میں کہاں پوتر بڑے سیانی گال کی تیوی اگر چہرے دا پردہ کوئی نہیں تو والکھرری دا پردہ ہے پھر ایری کا پردہ ہے پھر پاؤں کا پردہ ہے کس چیز کا پردہ ہے قرآن کہتے ہیں ذالک آدنا آئی اورفن غورت پردہ اسی لئے کریں کہ پہچانی نہ جائے اگر چہرہ کھلا ہوا ہو تو پہچان نہ پہچان کا فرق کیا بن جائے گا پہچان نہ پہچان گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع میں اسلام کے شروع کے دور میں خواتین مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھی جب مسجد میں نماز پڑھنے آتی پیچھے صف میں مسجد نوی میں رسول اللہ کے پیچھے ٹھہر کے نماز پڑھتی یہ تو اممہ جانا آئیشہ نے بات میں منع فرما دیا شروع میں جب آتی تیرے نماز پڑھنے ایسے دوبٹے پہنے میں ہوتے کہ راستے میں انہیں پہچانا نہ جاتا یہ بھی تو جیسے پاگے اچھا پھر کس طرح کے پردوں میں آتی کناروں میں چلتی بلکل راستے کے کنارے میں درمیان میں نہ چلیں ہو سکتا ہے کسی مرد کا دھکا یا کسی سے ملاسبت یا کسی کے قریب یا معاملات نہ ہو یہ تو وہاں تک جانے پہ بھی یہ پابندیاں تھی اور آج ہم نے بازاروں کو اور پتہ نہیں کیا کیا کو زینت خود بنائی خاند کو کسی قسم کے پردے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک ہمارے یہاں قریبی ہیں ان کی شادی ہوئے تو انہیں اپنی بیوی کو شاید وہ بیوی اس کے پاس آتی جا رہتے بائیک پہ تو پردہ نہیں تھا اس خاتل ان کا میری ملاقات بات میں ہو تو میں نے انہیں تلائی میں کہا میں نے کہا آپ پردہ نہیں کراتے اپنے گھر والوں نہیں میں نے تو پردہ کرایا ہوا تھا میں نے کہا جہاں تک میں سمجھاؤں وہ پردہ پردہ نہیں ہے کہتے حضرت ہمارے معاشرے میں ہے کہ جو پردہ کرتی ہے وہ کالی کھوڑی ہوتی ہے انہیں ظاہل کا کم دی نہیں اس لئے ہمارے معاشرے میں اعتراض ہوتے ہیں ہمارے خاندان میں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میری بیوی ایسی نہیں ہے میں نے کہا پھر آپ نے بیوی اپنے لی ہے نہیں لی آپ نے معاشرے کے لیے لی ہے آپ نے دیدار کے لیے لی ہے کسی کو دکھانے کے لیے لیے دے چنی کرامردکڑی لوڑے یہی لاسٹ ہوا حیاء انسان کا ہوتا ہے چلو میں کہاں تک بات کروں میں خلاص آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں اللہ ہمارے معاشرے کو ہدایت اطاف فرمائے اللہ اس فیض کو عام فرمائے رسول اکتہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم ماننے کی تفیق اطاف فرمائے